سالویں گا بائیولوجیکل پرابلم میں آج ہم کوئیسٹن نمبر ٹوانٹی فائیو ٹو ٹوانٹی ایٹ کو ڈسکس کریں گے کوئیسٹن نمبر ٹوانٹی فائیو ہے ہمارے پاس what is meant by deduction deduction کا کیا معنی ہے تو hypothesis جو ہے اس کے جو logical consequences ہوتے ہیں اس کے جو منت کی نتائج ہوتے ہیں یا results ہوتے ہیں اسے ہم deduction کہتے ہیں for it اس کے لئے ایک hypothesis جو ہے is taken as true اسے صحیح مان لیا جاتا ہے and expected results are drawn from it اور اس سے جو ہے جو متوقع نتائج ہوتے ہیں انہیں اس سے حاصل کر لیا جاتا ہے یا اخذ کر لیا جاتا ہے question number 26 ہے ہمارے پاس what is control in experiments جو بھی تجربہ science میں ہم کرتے ہیں وہ controlled ہوتا ہے اس میں دو گروپس ہم بناتے ہیں اور انہیں same ہم جو ہے requirements اور same حالات سے گزارتے ہیں سوائے ایک چیز کے variable کے جسے ہم test کر رہے ہوتے ہیں in science when doing an experiment جب بھی کوئی تجربہ کیا جاتا ہے it must be a controlled one تو یہ controlled experiment ہونا چاہیے scientists must contrast scientists جو ہیں وہ مواصنہ کرتے ہیں experimental group with a control group ایک experimental group کا control group سے مثال کے طور پر while studying effect of carbon dioxide on plants جب آپ پودوں پہ carbon dioxide کے اثرات کا متعلق کر رہے ہیں control group will be given carbon dioxide جو آپ کے پاس control group ہوگا اسے آپ باقی بھی تمام ضروری چیزیں جو plant growth کے لئے ہیں جیسے light ہے oxygen ہے nutrients ہے وہ سب provide کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ carbon dioxide بھی آپ اسے provide کریں گے جبکہ جو experimental group ہے اس کو آپ carbon dioxide provide نہیں کریں گے it means اچھا جب اس میں پھر experimental group میں growth نہیں ہوگی تو اس سے ہمیں یہ جو ہے واضح ہو جائے گا carbon dioxide جو ہے اس کا بہت important role ہے plant growth میں it means both groups are treated alike دونوں groups جو ہیں انہیں ایک جیسے ایک جیسا treat کیا جاتا ہے ایک جیسے حالات فراہم کیا جاتا ہے accept the one variable being tested سوائے اس variable کے جس کا ہم نے یا جس کے اثر کا جس کی اہمیت کا ہم نے پتہ لگانا ہوتا ہے question number 27 define incubation period incubation period کیا ہے period between entry of parasite in host parasite کے host میں داخل ہونے and appearance of symptoms اور علامات کے ظاہر ہونے appearance مطلب ظاہر ہونا symptoms علامات اس کے درمیان میں جو period ہوتا ہے جو وقفہ ہوتا ہے جو time ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں incubation period جب ہم نے experiments کیے تھے malarial patient پہ اور ان سے جو ہے ہم نے blood samples لیے تھے تو ان میں سے جو ہے کچھ ایسے جو تھے patients جو نامل تھے اور جن میں بعد میں malaria جو ہے اس کی جو ہے وہ بیماری سامنے آئی تھی تو ان میں actually کیا تھا ان میں جو malarial casitive organism ہے organism ہے plasmodium وہ اس وقت incubation period میں تھا اور ابھی وہ inactive state میں تھا یا symptoms جو ہیں وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی تو یہ جو time ہوتا ہے parasite کے host میں میزبان میں داخل ہونے اور علامات کے ظاہر ہونے کے درمیان اسے ہم کیا کہتے ہیں incubation period کہتے ہیں question number 28 write two observations of afa king بہت important question ہے afa king جو ہیں انہوں نے 20 observations دی تھی malaria کے بارے میں اور ان میں سے دو پوچھی جاتی ہیں people who slept outdoor وہ لوگ جو باہر سوتے ہیں were more likely to get malaria انہیں malaria زیادہ ہوتا ہے than those who slept indoors ان کی نسبت جو کمروں میں سوتے ہیں people who slept under fine nets وہ لوگ جو مچھر دانی وغیرہ کا استعمال کرتے تھے were less likely to get malaria انہیں malaria کام ہوتا تھا than those who did not use such nets ان کی نسبت جو ایسی مچھر دانیا استعمال نہیں کرتے تھے اور اب ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کیوں ایسا ہوتا تھا کیونکہ مسکیٹو جو ہے وہ transfer کرتا malaria کو تو جو لوگ باہر سوتے تھے انہیں زیادہ مچھر کارتا تھا اس لئے انہیں زیادہ malaria ہوتا تھا ان کی نسبت جو کمروں میں سوتے ہیں اور جو لوگ مچھر دانی میں سوتے تھے وہ مچھر سے بچ جاتے تھے اس لئے انہیں ملیریا کام تھا اور وہ لوگ جو نیرد سموک وغیرہ سوتے تھے انہیں بھی ملیریا کام ہوتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے جو مسکیٹو ہے وہ اس سے بچ جاتے تھے لوگ so that تھے 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 تھے